ہیلو فرینڈز بیسٹ نولوش فور یوں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں وائز آج ہم پروگرامنگ لینگویج میں دیکھیں گے لینگویج پروسیسر کیا ہوتا ہے اور لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر کا استعمال ہم کہاں پہ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارشہ کے دن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مانتر جائے ہے وہ اونلی مشین لینگویج یعنی بینری لینگویج میں جو بھی پروگرام ہوگا اسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے اب پروگرام تون پٹ جانڈی نہیں ہوفا رکم ہیں تو پروگرام ролائی طرح سے نہیں ہے پروگرام fandر مشین کرنے میں دکس مے دوشائی اگزیگیشن سے پہلے اسے مشین لینگویج میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم لینگویج ٹرانسلیٹر یا پروسیسر کو یوز کرتے ہیں لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر is a software that converts these programs into مشین لینگویج لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر ایک ایسا سوفٹیر ہے جو ہائی لیول لینگویج یا مشین لینگویج میں جو پروگرام لکھا ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے لینگویج پروسیسر کون کون سے ہوتے ہیں ٹائپس آف لینگویج پروسیسر یا لینگویج ٹرانسلیٹر یہ ٹائپس ہیں ایک ہے کمپائلر سیکنڈ ہے انٹرپریٹر تھرڈ ہے اسمبلر فرسٹ ہے کمپائلر کمپائلر is a program that converts the instruction of a high level language into machine language as a whole کمپائلر ایک ایسا program ہے جو کہ ہائی لیول لینگویج میں جو بھی پروگرام لکھا ہوگا instruction اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے اور وہ سارے پروگرام کو as a whole at a time سارے پروگرام کو جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے اب پروگرام written in high level language is called source program ایسا پروگرام جو ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوتا ہے اسے ہم source program کہتے ہیں کمپائلر کنورٹس source program into machine code known as object program کمپائلر کیا کرتا ہے کمپائلر جو ہے وہ source program کو machine code میں کنورٹ کرتا ہے جسے ہم object program کہتے ہیں کمپائلر کی working دیتے ہیں کمپائلر working the compiler checks each statement in the source program and generates machine instructions کمپائلر جو ہے وہ ای ہار ایک statement کو چیک کرتا ہے source program کی اور اسے جو ہے وہ machine instruction یا machine code میں چینج کر دیتا ہے کنورٹ کر دیتا ہے کمپائلر also checks syntax errors in the program کمپائلر جو ہے syntax error بھی چیک کرتا ہے پروگرام میں جن کے مطابق ہم جو ہے وہ program لکھتے ہیں syntax کے مطابق a program containing an error can not be compiled ایسا program جس میں syntax error ہوگا وہ program جو ہے وہ compiled نہیں ہوگا سیکنڈ ہے مارے پاس interpreter 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 an interpreter is a program that converts one statement of a program at a time interpreter جو ہے وہ ایک ایسا program ہے جو کہ one instruction یا one statement کو ہے وہ convert کرتا ہے at a time source program کو ایک statement کو convert کرتا ہے object program میں it executes this statement before translating the next statement of the source program یہ ایک statement کو translate کرے گا next statement translate کرنے سے پہلے if there is an error in the statements the interpreter stops working and displays an error message اگر کسی statement میں کوئی error ہے تو interpreter جو ہے وہ error کو display کر واد دیگا اور working جو ہے وہ stop ہو جائے گی advantages and disadvantages of interpreter advantages the advantages of interpreter is that an error is found immediately interpreter کا فائدہ یہ ہے کہ جو error program میں وہ immediately جلدی سے statement by statement interpreter work کرتا ہے تو جب بھی error آئے گا تو interpreter جو ہے وہ error کو display کر واد دیگا so the programmer can correct errors during program development programmer error code correct کر سکتا ہے program development کے دوران پروسیسر پروسیسر کی ٹائپ جو پروگرم اسمبلی لینگویج میں دکھا ہوگا اسے ٹرانسلیٹ کرے گا مشین لینگویج میں اسے ہم بولتے ہیں اسمبلر آگے ہے difference between compiler and interpreter compiler اور interpreter میں کیا فرق ہے دیکھتے ہیں first compiler اور second interpreter compiler compiler کمپائلر کنورس a program into machine code as a whole compiler جو ہے وہ machine code میں program as a whole ہی convert کرتا ہے interpreter converts a program into machine code statement by statement interpreter جو ہے وہ machine code میں program کو convert کرتا ہے لیکن کرتا ہے statement by statement second compiler compiler creates object code file compiler object code file بھی create کرتا ہے interpreter does not does not create object code file interpreter object code file create نہیں کرتا third compiler converts high level program that can be executed many times compiler high level language convert کرتا ہے اور many times execute ہو سکتا ہے interpreter converts high level program each time it is executed interpreter each time execute ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ